موسیقی موسیقی اردو صحافت مجاہد آزادی کہے جاتے تھے آزادی کی سمر ہونے تک اردو صحافت محض ایک پیشہ اور تجارت نہیں تھی بس ایک لگن اور دن اس کی تاریخ داد و رسل کی آزمائشوں کی داستان ہے اس کا ماضی شاندار و قابلی فقر ہے اردو صحافت کے میدان میں قدم رکھنے والے سر سے کفن باندھ کر اور جان ہتھیری پر لے کر آتے اور ابتدائی آزمائی سے سرک رو گزرتے تھے سمجھاتا ہے آپ کو اردو صحافت نے جب آنکھیں کھولی تھی تو روز اول سے اس کا نشب الان وطن کہ ایسا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ایسا پور پر ہم نے جنرلزم لیا ہوتا تو ہمارا مستقل کتنا تابناک ہوتا چونکہ یہ آپ سے متاثر ہوئے شوروز بھائی سے متاثر ہوئے تو ابھی ان کے یہاں بھی ایسے من میں لٹو پھوٹ رہے ہیں کہ ہم بھی کل جا کے صحافت کی اور جائیں اور ہم نے جو انوان لیا تھا اہمیت اور مسائل اور اس مستقبل چونکہ ہم نے اس انوان کی تحت لیا تھا اہمیت تو یہ جان گئے تھے چونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی روز نام سے نکل رہے ہیں جو ڈیلی ہیں ویکلی ہیں یا جرائد ہیں یا رسائل ہیں تو ان سے یہ متاثر ہوئے تھے چونکہ یہ آرنی اردو اردو دپارٹمنٹ سے ہیں اور ان کا ایک پیپر پیشلے بھی تھاکہ نہیں اور کچھ دسکسشن ہم کر لیں گے کچھ انٹریکشن ہوگی وجہ یہ ہے کہ اردو کے ساتھ اگرچہ میرا اردو کبھی بھی سبجکٹ نہیں رہا ہے آٹھویں تک شاید میں نے اردو پڑھ لی ہے نامی کے بعد ہمیں میں تھا آپ والدین سے پوچھ لیجئے وہ میری عمر کے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری جو کلاسز میں جو وہاں پر کلاسکیشن ہوتی تھی وہ نمی جماعت سے ہوتی تھی ہمیں آرٹس اور سائنسز رہے ہیں وہ نمی جماعت سے ہوتا تھا لیکن اردو کے ساتھ میری دلچسپی سب تک رہی کہ اردو شاعری اردو نصر اردو اخبارات ان کے ساتھ وادست بھی رہی اور ناظر نظیر کے ساتھ اس لیے بھی کہ میں شاید ان کے موپر نہیں کہنا چاہا تھا ان کے غیر نوجود میں کہتا ہوں کہ تعمیری ارشاد نے جس طرح سے مقصر ترین وقت میں ایک چھاپ جہاں پر اپنی بلائی سنجیدہ صاحبت کی اور جس دہاز سے میں دیکھتا ہوں جب میں بازار جاتا ہوں سویرے اخبار والے کے پاس تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ تعمیری ارشاد اگر کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں لیکن کم سے کم مفت ہی ہاتھ میں اٹھا کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سرکھی کیا ہے ان کے مزامین بغیرہ موسیقی